ایک بہت بڑی خبر آ رہی ہے اس وقت یوکرین کی راشپتی زیلنسکی سیدھے پوتین سے بات کرنا چاہتے ہیں یوروپی نیوز ایجنسی نیکسٹا نے یہ بڑی خبر دیا ہے نیکسٹا نے یوکرین کی راشپتی کے دفتر کے ڈیپیٹی ہیڈ کے حوالے سے یہ دعویٰ کیا ہے نیکسٹا ایجنسی کا کہنا ہے کہ یوکرینی راشپتی کے اس بڑے افسر نے یہ سنکیت دیا ہے کہ زیلنسکی پوتین سے باتشیت کرنے کے لیے تیار ہیں اور ان سے سیدھے ہی وہ بات کرنا چاہتے ہیں یوکرین کی اور سے یہ بیان اس وقت آیا ہے جب کل دونوں دیشوں کا ڈیلیگیشن باتشیت کی ٹیبل پر تیسری بار بیٹھنے والا ہے زیلنسکی نے باتشیت کو آفر دے دیا ہے اب آگے کیا ہوگا دیکھنا ہوگا کیا اس پر پوتین کی اور سے کوئی ریاکشن آئے گا اور کیا پوتین سیدھے زیلنسکی سے بات کریں گے لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے دو دیش جن کے بیج میں یدھ چل رہا ہو اگر ان میں سے ایک بھی دیش کا راشپتی چاہتا ہے کہ میں سیدھے اپنے کاؤنٹر پارٹ سے بات کرنا چاہتا ہوں تو اس سے اچھی بات اور کوئی نہیں ہو سکتی اور کون جانے یہ دو نیتا اگر بیٹھے تو اس جدھ کے حل ہونے کی کوئی راہ نکلنے کی صورت بھی نکل سکتی ہے تو بڑی خبر ہے جو ہم نے آپ کو بتائی راشپتی زیلنسکی سیدھے راشپتی پوتین سے بات کرنا چاہتے ہیں لیکن کیا پوتین ایسا چاہتے ہیں سوال یہ ہے ہمارے ساتھ جنرل میسن ہے جنرل سیباج ہے آپ کو یاد دلا دیں کہ کچھ وقت پہلے جب یہ حملہ کیا تھا کچھ دنوں پہلے چوبیس تاریخ کے بعد سے روس نے زیلنسکی کہہ رہے تھے کہ میں نے فون کیا کوشش کی بات کرنے کی راشپتی پوتین سے لیکن انہوں نے میری کال کا جواب نہیں دیا انہوں نے مجھ سے بات نہیں کی تو کیا یدھ کے دو ہفتے کے بعد گیارہ دن آج گیارہ دن ہے کیا راشپتی پوتین بھی اس باتشیت کے آفر کو سوکار کریں گے جنرل میسن کیا سمجھتے ہیں آپ سورپ میں سمجھتا ہوں شاید یہ آفر کو ٹھکرائے تو نہیں چاہیے پریزیڈنٹ پوتین کو کہ دیکھئے وہ بھی اب نہیں چاہتے ہیں اور پورا وش بھی نہیں چاہتا کہ یہ لڑائی اس پرکار چلتے رہے اور اس میں بہت ہی نقصان ہو رہا ہے پورے شہر کے تباہ ہو رہے ہیں لوگ بھاگ رہے ہیں تو یہ سیکنڈ ورل وار جیسے حالات ہو رہے ہیں تو میرے کو لگتا یہ لڑائی تو اب رکنی ہی چاہیے اگر پریزیڈنٹ زیلنسکی نے آفر دیا ہے تو میرے خیال پریزیڈنٹ پوتین کو اس کو کنسیڈر کرنا چاہیے اور ہو سکتا ہے کہ وہ خود تو ٹاک نہ کریں وہ اپنا فورن منسٹر یا دیفنس منسٹر یا ایک ڈیلیگیشن بھیج کے یا یہاں سے ان کی ڈیلیگیشن جائے گی جس میں زیلنسکی ہو تو ہو سکتا ہے یا تو خود بھی ملیں اور دوسرا ہے وہ اپنے ڈیپٹیز یہ تین چار منسٹرز ہیں جو کیبینٹ منسٹرز ہوتے ہیں امپورٹنٹ والے ان کو اس پہ لگا سکتے ہیں میٹنگ پہ اور شیعت کچھ پریناف نکل آئے کیونکہ یہی آخری آشا ہے نہیں تو اس لڑائی کا کوئی انت نہیں ہے جیسے میں نے پہلے بھی بتایا اور آج کی تاریخ میں امیڈیٹ لڑائی تو وہ روس جیتی رہا ہے لیکن لانگ ٹرم وقت ہی بتائے گا آج سے پانچ دس سال یہ لڑائی ایکچلی میں کس کی جیت ہوئے گی جوات سب اگر پوری ٹائم لائن کی بات کریں تو تین تاریخ کو بھی یہ خبر آئی تھی جب زیلنسکی کا یہ بیان سامنے آیا تھا کہ اگر یدھ کو روکنا ہے تو سیدھے پوتن کے ساتھ باتچیت ٹیبل پر بیٹھ کر ہونی بہت ضروری ہے اس پرستاف کو آپ کو بھی لگتا ہے ابھی بھی روس کی طرف سے کانسیڈریشن مل سکتا ہے ابھی چانسز کم ہیں جیلنسکی تو چاہتے ہیں پوتن سے باتچیت کی جائے اور اس میں کوئی شک اور سوال نہیں پورا دیش ورڈ چاہتا ہے کہ اب باتچیت سے کوئی نتیجہ حاصل ہو کیونکہ یہ لڑائی جو ہے بہت زیادہ دسٹیکشن کرے گی پورے ورڈ کو پورے ورڈ کی جیڈی پی پائنٹ فور پرسنٹ شرنک ہو جائے گی بھارت جیسے دیش کی ایک ون پائنٹ ٹو جیڈی پی پہ اثر پڑے گا مجھے لگتا کہ سچائی یہ ہے کہ جیلنسکی تو بات کرنا چاہتے ہیں پوتن سے مگر پوتن ابھی اتنے زیادہ لگتے نہیں کہ اچھوکا ہے اس کی ریجن ہے دیکھو ایک تو اب جو پوتن ویلین بن گئے ہیں پورے ورڈ میں جیسے جیسے لڑائی بڑھتی جاری ہے اس کے اگینسٹ ایون رسیا میں لوگ آگئے ہیں کہیں کہیں ایسا لگتا ہے یوکرین بھلی کا بکرا بن گیا ہے یوکرین میں بہت زیادہ دسٹیکشن ہو رہی ہے مگر یہ روس کو بھی ہٹ کرے گا ایکنومک ہے کیونکہ جیو ایکنومکس پلی جب میج اپ روڈ ٹوڈے اور اس کی ایکنومی کوئی خاص بڑی نہیں ہے دو ہی چیزیں ہیں جہاں سے وہ پیسہ کماتا ہے ایک تو ملٹری ہارڈ ویر اور ایک ہے گیس اور آئی وہ دولوں پہ پر بھاو پڑا ہے ابھی ملٹری ہارڈ ویر جو ہے بھارت اور چین کھریتے تھے اس پہ بھی سینکسنیں لگا دی ہیں اس پہ بھی پر بھاو اور گیس آئیل جو جاتی تھی یورپ میں وہ اس کو امریکہ دے گا اس سے جڑا ایک اپڈیٹ آپ کو بتاؤں آپ نے کہا تیل اور گیس سے کمائی ہوتی ہے ان کی امریکہ نے روسی دیپنڈنسی دنیا کی جو دیپنڈنسی ہے روسی تیل پر وہ اسے ختم کرنے کے لیے کس دیش کا سارا لینے کا فیصلہ کیا آپ چاہو جائیں گے وینیزویلا وینیزویلا جس کے ساتھ اپنے ڈپلوماتک رشتے 2019 میں امریکہ ختم کر چکا ہے وہاں ایک سینئر لیول ڈیلیگیشن بھیجا ہے کہ ہم وینیزویلا کا تیل استعمال کرے دنیا اور پوتین کے روس کے تیل سے ڈپنڈنسی ہٹے ایک تصویروں پر ایک بار لے جانا چاہتے ہیں تصویر جو آپ دیکھ رہے ہیں یوکرین کے وینیزویلا ائرپورٹ کی ہیں جہاں پر ہوئے دھماکے کی تصویر جو دور سے لی گئی تھی وہ ہم نے آپ کو دکھایا تھا روس نے ایک کے بعد ایک آٹھ مسائلوں سے اس ائرپورٹ پر حملہ کیا ہے اور اس وقت ہاں پر آپ صرف اور صرف آگ اور دھومے کا گوبار جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں فائر فائٹرز لگیں ہمیں اس آگ کو بجھانے کے لیے منیش یہ تصیروں میں وینیسیا کا وہ فول ڈیپو دکھرا ہے جہاں پر فیول آئل اور لیوبریکنٹ کا سٹوریج تھا دراصل یہ یوکرینین ائر فورس اور یوکرینین جتنے بھی ویکلز ہیں ان کے لیے سٹوریج تھا اور یہ وار سٹوریج کے طور پر یہاں پر فیول کو ڈم کیا گیا تھا اور اسی لئے سوچیں سمجھے طریقے سے رشن آمی کی جو کروز میزائل ہے انہوں نے اس کو ہٹ کیا اور ہٹ کرنے کے بعد ایک ایک کر کے آٹھ جو مین لوکیشنز ہے اس پر پوری تباہی مچائی اور اسی لئے یہ جو فول کا دھوہاں دکھائی دے رہا ہے جب وہ یہاں پر آگ لگی آگ دھماکے کے ساتھ لگی اس لئے بہت زیادہ مشکت کے بعد اسے کنٹرول کیا گیا ہے اس کے علاوہ قریبان تین اور لوکیشنز اسی ایریا میں تھی وہاں پر اسے ڈسٹروائی کیا گیا ایک اور بار بتا دے کہ ایر سٹریپ جو ہے ابھی تک جانکاری آ رہے ہیں اس کے مطابق ایر سٹریپ کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا ہے یہ اس لئے بھی ایمپورنٹ ہے کیونکہ کیو سے بہت قریب کی اس کی پروکسیمٹی ہے اور یہ ایڈوانس لینڈنگ گراؤنڈ اور ساتھ میں ایر سٹریپ کے طور پر یہ ہمیشہ سے یوکرینین ایر فولز کا استعمال کرتی آئی ہے اس لئے تصویروں میں آپ دیکھیں ایک بار پھر سے جو یہاں کے فائر ٹینڈرز ہیں یہ جو اس پرکت ہم تصویر دیکھ رہے ہیں جو دائنی اور آگ لگی ہوئی ہے یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ سافر تیل کے تیل کے ڈپوں میں لگی ہے بلکل ہنڈر پرسنٹ یہ ایسا ہی فیل ہو رہا ہے اور جو جانکاری مل رہی ہے اس کے مطابق بھی یہی ہے کہ یہ ایک ڈبل سٹوری بیلڈنگ تھا اس کے ساتھ میں آئیل سٹوریز تھا اور فیول سٹوریز تھا اسی کے اندر جیسے یہ کروز مزائل ہٹ ہوئے کروز مزائل ہٹ ہونے کے ساتھ ساتھ یہ اس لئے بھی جگہ ایمپورنٹ تھی کیونکہ یکرین فورس کے بہت سارے لوگ یہاں پر تھے اس کے علاوہ ان کی مشینری یہاں پر تھی آپ کو کھیرسو کی تبیت کھیرسو کی آپ کو تصویر یاد ہوگی تو اسی کے طرز پر یہاں پر بھی بلکل پن پوائنٹ ٹارگٹ کیا گیا انیش لیکن آپ کہہ رہے ہیں ایس ٹرپس کو ابھی تک کسی طرح کا کوئی نقصان نہیں پہنچا ہے لیکن یکرین تو ابھی بھی یہی آروپ لگا رہا ہے کہ جس طریقے سے لگاتار بمباری روز کی طرف سے کی جا رہی ہے ہمیں لوگوں کو ایلیفٹ کرنے کا کام بھی اسی وہ جیسے بند کرنا پڑا ہے اور یہ ایک زیلنس کی انٹرنیشنل ارینہ میں یہی بتانا چاہتے ہیں کہ وہ اس سمیں وکٹم ہے اور جو پتین ہے ان کے اوپر لگاتار حملے کر رہے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اس کے حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ آٹھ کروز مسائلز ان کے اس ایر سٹریپ کے اوپر داگی گئی آپ جو اس سمیں ترنت رشا اس کا نو ایر سپیس نو فلائ زون بنائیے اور ساتھ میں اپنے نیٹو دیشوں کو کہا کہ اپنے فائٹر پینس دیجے تاکہ ہم اپنی سرکشہ کر سکے تو یہ ایک بار پھر سے پچھلے چوبیس گھنٹوں میں نیٹو سے یہ دو بار بات کرتے ہیں پہلے وہ کہہ رہے ہیں انہیں کھی جا رہی ہے کہ جو بھی کچھ ہوا ان کی رسپونسیبیلٹی نیٹو کے پاس ہے